دوستو چیننئی سپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلے گئے سپر ہٹ مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاو ہو چکا ہے چیننئی اور گجرات کے بیچ کا یہ بلیک بسٹر مقابلہ جیسے ہی ختم ہوا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بہت بڑا اُلٹ فیر ہو گیا راجستان گجرات اور کولکاتا کو لگ گیا ہے بڑا جھٹکا آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کا نیا پوائنٹس ٹیبل جاری ہو چکا ہے اس پوائنٹس ٹیبل میں کون سی ٹیم کس اسطحان پر موجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل میں کیا بڑا اُلٹ فیر ہوا ہے اسی لیے آپ سبھی اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور شبھمن گل کے بہت بڑے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں دوستو چینل اور گجرات کے بیچ رومانچک مقابلے میں کپتان شبھمن گل نے ٹوس جیتا اور پہلے گیندبازی کرنے کا نرنے لیا اسی کے ساتھ ہی چینل کو پہلے بلے بازی کرنے کا آمنترن دیا چینل کی ٹیم نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نردھارت 20 اووروں میں 206 رن کا وشال سکور کھڑا کر دیا چینل کی طرف سے سبسے زیادہ کپتان ریتوراج گائکوارڈ اور رچن رویندر نے 46-46 رن بنائے تھے تو وہیں پر شیوم دوبے، اککوان رن ڈیریل، مچیل چوبیس اور سمیر رزوی نے 14 رن کی شاندار پاری کھیلی تھی گجرات کی طرف سے راشد خان نے دو وکیٹ سائی کشور اور موہت شرما نے ایک ایک وکیٹ چٹکائے تھے لکشے کا پیچھا کرنے اتری گجرات ٹیم کی طرف سے دوستو بہت ہی گھٹیا بلے بازی دیکھنے کو ملی گجرات کی طرف سے سبسے زیادہ سائی سدرشن نے 37 رن کی پاری کھیلی تھی تو وہیں پر دوستو ردیمان ساہا اور ڈیویڈ ملر نے 21-21 رن بنائے تھے اور انت میں چین نئی سوپر کنگز نے دھاردار گیندبازی کرتے ہوئے اس مقابلے میں 63 رن سے شاندار جیت درج کی چین نئی اور گجرات کے بیچ رومانچک مقابلے کی سماپتی کے بعد IPL 2024 کے پوائنٹس ٹیبل میں بھوچالسہ آ گیا ہے پوائنٹس ٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاو ہو چکا ہے تو آئیے دوستو اب آپ کو IPL 2024 کے نئے پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے یعنی کی دسویں سثان پر لکھناؤ سپر جائنٹس کی ٹیم ہے آپ کو بتا دے ابھی تک لکھناؤ کی ٹیم نے اس سیزن ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے اور اس میں بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس لیے پوائنٹس ٹیبل میں زیرو انکوں کے ساتھ سب سے نیچے بوٹم میں ہے لکھناؤ ٹیم کا نیٹ رن ریٹ مائنس ایک دشملہ شونی ہے جبکہ دوستو اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں نووے نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے دلی کیپٹل نے بھی ابھی تک ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے اور انہیں بھی ہار کا ہی سامنا نہ کرنا پڑا تھا اس لیے دلی کیپٹلز کی ٹیم بھی زیرو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں نووے پائیدان پر ہے اس سمیں دلی کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملہ چار پانچ چل رہا ہے تو ہی پر دوستو اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں نمبر پر ممبئی انڈینز کی ٹیم ہے ممبئی کی ٹیم بھی اپنے پہلے مقابلے میں گجرات سے ہار گئی تھی اس وجہ سے ممبئی کی ٹیم زیرو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں آٹھویں نمبر پر ہے ممبئی انڈینز اپنے اگلے مقابلے میں پلٹوار کرنا چاہے گی اس سمیں ممبئی انڈینز کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملہ تین شونی ہے تو وہیں پر دوستو پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں نمبر پر ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے ہیدر آباد کی ٹیم کا ابھی تک پوائنٹس ٹیبل میں کھاتا ہی نہیں کھلا ہے ہیدر آباد کی ٹیم زیرو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں ساتھویں پائیدان پر ہے اس سمیں ہیدر آباد کی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو دشملو دو شونی ہے پوائنٹس ٹیبل میں چھٹھے نمبر پر دوستوں آر سی بی کی ٹیم ہے آر سی بی کی ٹیم نے اپنے پچھلے مقابلے میں پنجاب کنگز کو ہرایا جس کے بعد انہیں پوائنٹس ٹیبل میں بڑا فائدہ ہوا اور آر سی بی کی ٹیم دو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چھٹھے پائیدان پر پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے آر سی بی کی ٹیم ابھی تک دو مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جس میں ایک مقابلے میں جیت اور ایک مقابلے میں ہار ملی آر سی بی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ مائنس زیرو ایک آٹھ شونی ہے جبکہ دوستوں اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں ستھان پر پنجاب کنگز کی ٹیم ہے آپ کو بتا دے پنجاب کنگز کی ٹیم ابھی تک دو مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جنہیں ایک مقابلے میں ہار ملی اور ایک مقابلے میں جیت اس لیے پنجاب کی ٹیم دو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں پانچ میں پائیدان پر ہے آپ کو بتا دے پنجاب کنگز کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.025 ہے جبکہ دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ہے چیننائی سے ہارنے کے بعد گجرات کی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا ہے گجرات کی ٹیم تیسرے پائیدان سے نیچے کھسک کر چوتھے پائیدان پر آ گئی ہے گجرات کی ٹیم نے دو مقابلے میں پارٹسپیٹ کیا ہے جس میں ایک مقابلے میں جیت ملی تھی اور ایک مقابلے میں ہار اس لیے گجرات کی ٹیم دو انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہے گجرات ٹیم کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.2 ہے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ککی آر کی ٹیم پہنچ گئی ہے گجرات کے ہارنے کے بعد ککی آر کی ٹیم کو بڑا فائدہ ہوا ککی آر کی ٹیم چوتھے پائیدان سے اوپر اٹھ کر تیسرے پائیدان پر آ گئی ہے ککی آر کی ٹیم دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے پائیدان پر ہے ککی آر کا نیٹ رن ریٹ اس سمیہ پلس 0.3 ہے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر راجستان روائل کی ٹیم ہے گجرات کے ہارنے کے بعد راجستان کو بڑا جھٹکا لگا راجستان کی ٹیم پہلے ستان سے نیچے کھسک کر دوسرے ستان پر آ گئی ہے راجستان دو انکوں کے ساتھ دوسرے پائیدان پر پہنچ گئی ہے راجستان کا نیٹ رن ریٹ پلس ایک دشملہ شونی ہے تو وہیں پر دوستوں پوائنٹس ٹیبل میں سب سے ٹاپ پر یعنی کی نمبر ون پر چین نئی سوپر کنگز کی ٹیم پہنچ گئی ہے گجرات کو ہرانے کے بعد چین نئی کو بڑا فائدہ ہوا چین نئی کی ٹیم چار انکوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر ہے چین نئی کا نیٹ رن ریٹ اس سمیے پلس ایک دشملہ نو شونی ہے